السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب قریب سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیو بک پینڈ دیکھ رہے ہیں آج ایک بڑی اور اہم خبر آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے گزرستہ سماعت پر عدالت نے ملزم زہیر کو نوٹسز جاری کیے تھے زہرہ کازمی کی درخواست میں جس میں تقضیب نکاح کی درخواست در کی گئی تھی آج ایک بار پھر زہرہ کازمی اپنے والد اپنی فیملی کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی ہیں اور عدالت میں آ کر انہوں نے ایک نئی درخواست دی ہے نئی درخواست کیا ہے اس کی تفصیلات اس میں ویڈیو میں رکھنی ہے اور اس کے علاوہ ملزم زہیر کی طرف سے آج کوئی پیش نہیں ہوا گزرستہ سماعت پر ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کی طرف سے جو وہ وکیل پیش ہونا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پر نہ صرف جو تقضیب نکاح کا جو دعویٰ دائر کیا گیا ہے اس میں کیس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں بلکہ انہوں نے درخواست کی کوپی واصل کرنے کے بعد وہ ٹائم لیا تھا کہ ہم اگلی سماعت پر یعنی کہ آج ہی کے دن سترہ ماہ کو پیش ہونے کے بعد مزید پیش طرف سے عدالت کو آگاہ کریں گے لیکن آج ایک بار پھر وہ پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف سے جو ہے وہ کوئی عدالت میں آگاہی جو ہے کے لیے کوئی درخواست دی گئی جب مہدی کاغمی صاحب اور ان کی فیملی اور حکلہ عدالت کے اندر موجود تھے تو او دوران عدالت نے نہ صرف ان کو کال کی بلکہ عدالتی عملہ ان کے نام سے ملدمان کے نام سے اور اس کے بعد پھر ان کے حکلہ کے نام سے باہر آوازیں لگاتا رہا تاکہ اگر وہ عدالت کے حیاتے پر موجود ہے تو کیس ٹیک اپ ہو چکا ہے لہذا وہ عدالت کے اندر آجائے لیکن ملدمان کی طرف سے آواز نہیں لگانا کے موجود آج کوئی پیش نہیں ہوا نئی درخواست کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نئی درخواست بچی کے طرف سے دائر کی گئی ہے کہ اب وہ مستقل طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں لہذا مستقل کا سٹڈی جو ہے مستقل جو حوال کی ہے وہ اس کی ماں باپ کے حوالے کی جائے عدالت سے اس نے رجوع کیا ہے عدالت نے نہ صرف مہدی کاغمی صاحب سے بلکہ بچی سے کچھ سوال و جواب کیے عمر کے حوالے سے پوچھا اور جو رہن سین تھا اس حوالے سے پوچھا اور اس کے بعد پھر دیگر جو معاملات تھے اس حوالے سے مہدی کاغمی صاحب سے بھی سوال آت کیے اور بچی سے بھی سوال آت کیے تو اس کے بعد پھر عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد یعنی بچی کا جو درخواست ہے اس کا موقع سننے کے بعد باقیدہ طور پر نوٹریسز جاری کر دی ہیں ملزم کو اور اس کے بعد پھر سرکاری وکیل کو اب اس میں چار جولائی کو چار جولائی کو عدالت نے جواب مانگ لی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو بچی کی مجودہ حوال کی ہے وہ سیندہ ہائی کورٹ نے چھ جنوری کو حوالے کیا تھا اور اس کے بعد پھر کہا تھا کہ باقی کا جو معاملہ ہے وہ جو آگے فیملی کورٹ کے اندر چلایا جائے گا ٹرائل کورٹ کے اندر چلایا جائے گا تو لہذا جو چائل پروٹیکشن یونٹ ہے کاملہ ہے اور اس کے بعد پھر جو پولیس ہے وہ ہفتہ بار میٹنگ کرے گی وزٹ کرے گی بچی سے اور ان کے گھر پہ جا کے ملنے کے بعد ہفتہ بار ریپورٹ ہے وہ فیملی کورٹ کے اندر جہاں پر بچی کی گارڈین ریپورٹ کی درخواست در کی گئی ہے مہدیک آدمی صاحب تی طرف سے اس میں ریپورٹ پیج کرے گی تقریبا کوئی سترہ اٹھارہ میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس کے بعد تمام جو درخواستیں سیٹسٹرکٹری ہیں یعنی کہ چیل پور اٹیکشن یونٹ کا عملہ بھی مطمئن ہے کہ بچی بلکل نہ صرف تعلیم و تربیت کا خیال لکھا جا رہا ہے بلکہ اس کے رہن سین اور گھرے لوگ جو معاملات ہیں بہترین طریقے سے چلنا ہے تو لہٰذا انہوں نے ہمیشہ اپنی ریپورٹ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ جو عدالت کے سامنے رکھی ہیں تو اب چونکہ بچی نے آگے فیچر میں آگے بڑھنا ہے ایڈوکیشن کے لیے جو اس نے جدوجہیت کرنی ہے مزید اپنی بہتر زندگی کی گزارنی ہے تو لہٰذا وہ بہتر سمجھ رہی ہے کہ اس کو اب مستقل طور پر ماں باپ کی حوالے کیا جائے یعنی کہ جو عارضی حوالگی دی گئی تھی اس کو اب ختم کر کے مستقل حوالگی کا حکم دیا جائے تو اس لیے پہلے تو ہائی کورٹ نے بچی کو ماں باپ کے حوالے کیا تھا اب چونکہ فیملی کورٹ میں ہے تو اسی عدالت میں جہاں سے پہلے سے تقزیب نکاح کا کیس بھی جس میں جیوران ناصردہ بکی ہیں وہ کیس بھی اسی عدالت میں آج ملدم کی طرف سے اس کیس میں کوئی پیش نہیں ہوا اور جو یہ کیس تھا یعنی کہ تقزیب نکاح والا اس میں عدالت میں ملدمان کی عدم پیشی کی وجہ سے 31 مئی تک سماعت ملتی بھی کر دی ہے جو بچی کی طرف سے نئی درخواست دیر کی گئی اس میں 4 جولائی کا ٹائم بھی ہے کہ فریقین کو نوٹسز جاری کرنے کے بعد جو وہ عدالت موقع سنے گی اور موقع سننے کے بعد جو وہ فیصلہ جاری کرے گی اب درخواست میں مزید کیا پوائنٹ سے میں درخواست کی کوپی جو وہ دیکھ کے اس میں جو بھی پیرا گرافٹ ہیں جس طرح پہلے ہم نے آپ ریپورٹ کیا تھا وہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا لمبی تاریخ عدالت کی طرف سے اس لیے دی گئے کیونکہ آگے ویکیشن شروع ہو رہی ہیں اور جون میں یہ جو عدالت ہے یعنی کہ فیملی کوڈ کی جج شاہب ہوں گے وہ ویکیشن پر ہوں گے تو اس لیے جولائی کی تاریخ دی گئی چار جولائی کو اب اس کیس کی مزید سماعت ہوگی تو باقی بڑی اہم اور بہترین پیچ سب تو رہی ہے اس پاملے میں مزید اس صلحے میں ہم کوشش کریں گے آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھیں چونکہ آج بہت سارے لوگوں کے جس طرح صبح کے عوقات میں کیس کی سماعت ہوگی تو اس باتر لوگ کے میسیجز اور کال آنا چروع ہو جاتی تو یہ پتدائی اپڈیٹس ہیں مزید تفصیلی اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اپنا کیا لکھے گا اللہ حافظ